بھارت کے تاریخی شہر علاباد کا نام تبدیل کر کے پریاغ راج رکھنے والی بھارتی سرکار نے حیدراباد دکن کا نام تبدیل کر کے بھاگیا نگر رکھنے کا اعلان کر دیا ہے بی جی پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ متحدہ ہندوستان کو آگے لے کر جانے کی ذمہ داری اب بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق حکمران جماعت کی جانب سے ملک کے مسلم نامہ والے شہروں کے نام کو تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے تقریر کے دوران حیدراباد کو بھاگیا نگر قرار دے دیا بی جی پی کے رہنماؤں روی شنکر پرساد نے اپنے وزیراعظم کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حیدراباد بھاگیا نگر ہے جو ہم سب کے لیے اہمیت کا حمل ہے آزادی ہند کے رہنماؤں سردار پٹیل نے متحدہ ہندوستان کی بنیاد رکھی اور اب اسے آگے لے جانے کی ذمہ داری بی جی پی کی ہے واضح رہے کہ اتر پردیش کے وزیراعظم یوگی عدیتیانات نے بھی دوہزار بیس میں گریٹر حیدراباد مینسپل کارپوریشن انتخابات کے دوران ووٹروں سے پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی تھی تاکہ حیدراباد کو بھاگیا نگر میں تبدیل کیا جا سکے اس سے قبل انتہا پسند ہندو جماعت آر ایسس اور حکمران جماعت بی جی پی کے مقامی قائدین نے بھی حیدراباد کا نام بدل کر بھاگیا نگر رکھنے کا مطالبہ کیا تھا خیال رہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے جماعت کے ایک اہم اجلاس کے لیے پہلی بار نئی دہلی کی بجائے حیدراباد میں کر رہی ہے جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ حکمران جماعت حیدراباد سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے تھے